بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جملہ عزیز طالبات آج میرا موضوع اثر حاضر میں سواد عاظم سے تمسک کی اہمیت اور چیلنج یہ صرف اثر حاضر کا مسئلہ نہیں روز اول سے اس موضوع کی اہمیت کے پیش نظر قرآن مجید فرقان حمید میں اس بات کو اجاگر کر دیا گیا اور واضح طور پر امات مسلمہ کو اس بات کے عمل پیرا ہونے کی تلقین فرما دی گئی پھر ہر دور میں اس کی اہمیت وجاہ کر ہوتی رہی ضرورت محسوس ہوتی رہی لیکن آج کے اس دور میں اتحاد و جگانگت کی اس لیے اہمیت بڑھ گئی ہے کہ آج افتراک و انتشار بڑھ گیا ہے خلفشار بڑھ گیا ہے سازشیں تیز ہو گئی ہیں تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے امت مسلمہ کو متحد ہوئے بغیر اپنی عزت اور اپنا بھرم اور اپنا بکار باقی رکھنا انتہائی مشکر ہو گیا ہے جو آیات کریمہ میں نے پڑھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَخَرَّقُوا پر مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی سب مل کر اور جدہ جدہ نہ ہونا اس آیت میں ایک پوائنٹ اور ایک نکتہ پہ جمع ہونے کا بکام ارشاد ہوا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو سب مل کر جمع اور الگ الگ نہ ہو جاؤ جدہ جدہ نہ ہونا حبل اللہ سے مراد حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے کئی چیزیں مراد لی ہیں لیکن سب سے بڑھ کر قرآن مجید اس سے مراد لیا گیا ہے جو حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے مراد لیا تھا کہ اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے تھان لو جدہ جدہ نہ ہو وہ یہ حکم صادر کر دیا گیا اللہ کے پیارے حبیب سرورے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے معاشرے کا جو حال تھا چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ آپس میں لڑ پڑتے تھے اور کئی کئی سال تک ان کے درمیان نزا جھگڑا اور جنگیں جاری رہا کرتی تھیں تو کبھی پانی فلانے پہ جھگڑا تھا کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا تھا تو وہ باتیں جن پہ نہیں جھگڑنا چاہیے تھا تو آدم وحوہ علیہ علیہ السلام کی اولاد آپس میں دست بگریبان تھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے قرآن کا یہ پیغام سب کو عطا کیا اب نقشہ بدلات وہ لوگ جو دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اب شیر و شکر ہوئے اور ان کے لئے جو بنیادی نکتہ اور پوائنٹ تھا اتحاد کے لئے وہ قرآن مجید اللہ کی کتاب جس میں ایک مہدہو لا شریف کی عبادت اور اس کے پیارے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ایمان لانا اور حضور کی تعلیمات کے گرد گھمنا لازمی تھا اب وہی لوگ تھے شیر و شکر ہو گئے میدان جنگ میں اپنی جان پہ کھیل گئے دوسرے کی حفاظت کی اور جان بلب ہونے کے باوجود پیاس لگتی ہے الاتش الاتش کی صدا آتی ہے تو پانی لے آنے والا ایک کے پاس آیا اس نے دوسرے کی طرف بھیجا اس نے تیسرے کی طرف بھیجی دی بہت قریب ہوگئے تو پیچھے ستان سمجھا تھے اچھا بات نہیں سمجھا یہی مسئلہ پر بہت حفاظت حفاظت اصل میں نا میرے خیال میں وہ جو سپی کر رہے اس کا کوئی پرابلم ہے اس کا دیومت کی طرح اس آڈیٹوریم کو ہمیشہ مسئلہ رہا ہے دور حدیث کلاس کا سبی کر اور آڈیٹوریم ایسے ہر مہرحال اس کو درمیان سے عضب کر دینا تو بات یہ کہ لوگ شیر و شکر ہوئے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام سنا دیا اور ید شرزہ فی نار کا پیغام سنا کہ اس اتحاد سے الگ ہونے والے کو دوزخ کی عذاب کے بارے میں بتا دیا گیا یہ خبر بھی ان تک پہنچا دی گئی لہٰذا اس کی عامیت تو قرآن و حدیث سے واضح بہت ساری حدیث اس پہ دعا لائیں تو اس دور میں اور پہلے اتحاد امت کی ضرورت اس لیے تھی اور آج ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے سے لڑتے رہے جیسا کہ حال سب پہ واضح ہے عالمی لیول پہ دیکھا جائے تو تمام ممالک ہر کسی کو اپنی حکومت بچانے کی پڑی ہے کہ چند سال تک میں تو حکمرانی کر لوں دوسرے کا کوئی احساس نہیں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ہمدردی اس انداز کی نہیں جو ایک مسلمان کی مسلمان سے ہونی چاہیے تھی جب کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے المسلم و اخو المسلم کہہ کے اور ایک انیان مرسوس کی طرح انہیں قرار دے کر ایک دوسرے کی تقویت کا باعث بنایا تھا لیکن یہ امت ایسا نہ کر سکی تو اس کا حال عالمی لیول پہ سب کی آنکھوں کے سامنے ہے ہم ملکی لیول پہ دیکھا جائے تو سیاسی تنظیمات ان کے اندر ابتری خلاف شار انتشار کی قیفیت ہمارے ملک کو روز بروز ہر حوالے سے کمزور کرتی چلی جا رہی ہے اور یہ پالیشیاں ناکام ہو گئیں اب مذہبی حوالے سے دیکھا جائے تو مذہبی حوالے سے تفرقہ بازی نے ہمیں کہاں جا کے کھڑا کیا کہ مسلمان کے خون کا پیاشا ہو گیا ہے ہماری اور پھر آل سنت والجماعت میں آکے نظر دوڑائیں تو پھر یہاں بھی آپ اندازہ لگائیں گے کہ ایک تنظیم اس کے پیشے نظر عالم کفر کی سازشیں تو کم ہوتی ہیں اور عالمی لیول پہ تو تھوڑا سوچا جاتا ہے سب سے بڑا مقابلہ یہ ہے کہ ایک تنظیم کے پاس افراد زیادہ ہیں یا دوسری کے پاس ہے کہ میرے پیروکار کتنے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ ہے عالمی لیول پہ جو سازشیں اور اشہ دوانیاں جاری اور ساری ہیں ان پہ نظر نہیں دوڑائی جاری اور خال خال ان کا تذکرہ بھی آپ کو سنائی دیتا ہوگا میڈیا بھی اس بارے میں اپنا کردار ادا نہیں گارہ قضیت پہ جتنا زور دیتے تھے اور اتحاد امت کے بارے میں آپ کی جو تعلیمات ہیں کس حوالے سے یہ زیاء القرآن تفسیر میرے سامنے پارہ نمبر چار ہے تفسیر جلد نمبر ایک ہے میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ کبھی اسی آیت کو اس کے تحت پڑھ لینے کی کوشش کرو حضرت زیاء امت کی نگاہ اس وقت کیا دیکھ رہی تھی سبحان اللہ آپ نے لکھا کہ کوئی قوم عزت و وقار سے زندہ و سلامت نہیں رہ سکتی جب تک اس کے افراد میں اتحاد و اتفاق نہ ہو اور آگے لکھا اور کوئی اتحاد پائندہ و پائدار نہیں عمارت نہ تعمیر کی گئی ہو ایک جملہ لکھتے ہیں اور عزت و وقار سے زندہ رہے یعنی پہلے لکھتے ہیں کہ اس قوم کے لیے ضروری ہے اپنے لیے نہ سہی اپنے بلند اور پاکیزہ مقاصد کے لیے زندہ رہے اور عزت و وقار سے زندہ رہے تاکہ اس کی آواز سنی جائے مرحبا بے دویو سن الکرام عزت وقار سے زندہ رہے آپ ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو متحد ہونے کا بھی حکم دیا اور ان کے لیے وہ مستاقم بنیاد مقرر فرمائی جس موکم تر اور کوئی بنیاد نہیں ہو سکتی اور وہ قرآن کریم ہے تو اس بارے میں کئی اچھے اچھے جملے یہاں موجود ہیں اور شاعر نے لکھا ہے فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں کہ کوئی بھی فرد ہے وہ اپنی ملت سے متحد رہے گا تو اس کا وجود باقی رہے گا کیونکہ دیکھو موجیں سمندر میں ہی پیدا ہوتی ہیں سمندر سے باہر چھوٹے چھوٹے ندی نالوں میں موجیں نہیں ہوتی تو جب تک پوری امت متحد نہیں ہوگی اس وقت تک اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوگی اور اس میں قیادت کا بھی بڑا عمل دخل ہے اگر قائد اس کے نظریات اس کے افکار ایسے ہوں دل نشی ہوں کہ لوگ ان سے متاثر ہو کر ایک دوسرے کے دس بگریبہ ہونے کی بجائے غیروں کو رشتہ الفت میں اگر وہ پرو سکتے ہوں تو یقینا وہی لوگ یہ فریضہ سار انجام دے سکتے ہیں اللہ کریم کی کرم نوازی ہمارے قائد محترم حضرت زیاء علمت رحمت اللہ تعالی آپ نے پوری زندگی اس پہ کام کیا ہے اور میں ابھی آپ کے سامنے ایک دو پیراگراف پڑھتا ہوں اور میں تمام دوستوں سے عزیزوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ مکالات زیاء علمت اس کی پہلی جلد اور کچھ نہیں تو مقدمہ ضرور پڑھ لو اور انشاءاللہ ہم اس کا صفہ بصفہ ایک جو دو شفے کر کے نیٹ پہ بھی دیں گے خلق خدا تک یہ پیغام آپ بھی پہنچانے کی کوشش کریں عزیز علمت نے اس آیت کی تفسیر کے تحت جو کچھ لکھا جو سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ لوگ ہو عزیز علمت کے پیغام کو آگے پہنچانے کی کوشش کیا کرو اس میں ایک یگانگت بھی ہے اور اللہ کے پیارے اس بندے نے اللہ کی مخلوق کو متحد کرنے کے لیے جو صحیح فرمائی جو مسائی جمیلہ فرمائی یقینا وہ خلق خدا تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے آپ اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم روزانہ ایک صفحہ اس عنوان کے تحت حضر زیال امت کی تعلیمات کو خلق خدا تک شیئر کرتے رہیں اپلوڈ کرتے رہیں اللہ کریم اس کا وجہ رطا فرمائے گا ایک شاعر نے یہ کہا ہے اور لوگ ٹوٹ کے بدل ہو کر جدا ہو جاتے ہیں تو کتنا عظیم شیئر ہے کہ رشتہ الفت میں جب ان کو پرو سکتا تھا تو پھر پریشان کیوں تیری تسبیح کے دانے رہے وائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس زیان جاتا رہا یہ تو تھا قائدین کے بارے میں شعرہ اور ایسے زی شعور لوگوں کی طرف سے آراب اور رہنمائی اب جو ان کے ماتیت ان کے پیروکار ہیں ان کے بارے میں یہ شاعر کہتا ہے وائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس زیان جاتا رہا تو کاروان بھی نہیں سوچ اس بارے میں بارہ سادز اکرام آپ کی توجہ اس طرح مفضول کراتے ہیں کہ آپ اپنی ذمہ داریاں بھی پوری کریں اور قوم کو متحد کرنے کی کوشش کریں اور جو بے حسی کی قیفیت ہے اس کو احساس میں بدلنے کی کوشش کریں کیوں افسوس یہ نہیں کہ ہم ہوئے بے حس افسوس تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے مقالات زیاء امت میں اس طرف بارہ ہماری توجہ مفضول کرائی آپ نے ایک زیاء القرآن میں لکھا کہ اس دین قیم کی رہنمائی کے لیے اور اس کی تبلیغ و اشاعت کے لیے اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو منتخب کیا ہے جنہوں نے ہر دور میں اپنا فریضہ سر انجام دیا اور آپ فرماتے ہیں اگر ایسی ہستیاں نہ ہوں جن کا کام ہی اسلام کے حکیمان انداز سے لوگوں کو خواب غفلہ سے بیدار کرنا ان کی گرمی عمل کو باقی رکھنا اور خارجی اور اجنبی تأثورات و تحریک سے ان کے دل و دماغ کو محفوظ رکھنا ہو تو بہت سی گمرائیاں خود اس قوم میں رہ پا سکتی ہیں آگے فرمایا اس لیے ایک ایسی جماعت تیار کرنا ملت کا اجتماعی فریضہ ہے جس کا علم عمل ظاہر و باطن سیرت و کردار رسول اسلام علیہ صلی اللہ و سلام کا مظہر کامل ہو تاریخ شاہد ہے جب تک ایسے افراد تیار ہوتے رہے گلشان اسلام میں فصل بہار رہی جب تک مدارش اسلامی غزالی رازی سادی اور بیزاوی اور خانکاہیں رومی حجویری عجمیری زکریہ ملتانی شیخ سرہندی رضی اللہ و تعالی وانمہ شائق و خلفاء وامسال ایسی فخر روزگار ہستیاں تیار کرتی رہیں کفر کے ظلمت کدے اسلام کے نور سے روشن ہوتے رہی تو میرے عزیزان ارجمن اسلام نے ہمیں ایک ایسا سبق دیا ہے کہ مسلمان کا کردار دے کر کوئی غیر مسلم دائر اسلام میں داخل ہو اور ہر کوئی اپنی دیڑ ایڈ کی الگ مسجد اگر بناتا رہے گا یہی حال رہا جو آج امت مسلمہ کا ہو چکا ہے یہی تو سازش چلی گئی کہ اجتماعیت کو ختم کیا گیا خلافہ اسلامیہ کے عثمانیہ کے پر خچے اڑائے گئے چھوٹے چھوٹے ملکوں میں ان کو تقسیم کر دیا گیا اب تقریبا اسی لاکھ سے زائد اسلامی ممالک کی فوج ہے پونے دو عرب کے قریب مسلمان دنیا میں بس رہے ہیں لیکن حالت کیا ہے حالت یہ جیسے پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے مسلمان کی صورت حال یہ ہو چکی ہے ان کی آواز کوئی سننے کو تیار نہیں اسی لاکھ سے زائد فوجوں کا کوئی رو بالا میں کفر پہ نہیں کیونکہ ہر کسی کو پتہ ہے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا اور یہ اجتماعیت ان میں باقی نہ رہی ہر کوئی دیکھ رہا ہے آج فلسطین کا نمبر ہے کال لبنان کا نمبر ہے پھر ایران کا نمبر ہے پھر پتہ نہیں پاکستان کا نمبر آئے گا یا عالم دین سے آپ کا رابطہ ہے کسی پیرزادے سے آپ کا رابطہ ہے آپ اپنا فرض ادا کرنے کی کوشش کریں میں نے دیکھا ہے جہاں کہیں میں جاتا ہوں حضر عزیال امت کی اس تعلیمات کے پیش نظر آستانے کے لوگوں کو بھی دعویٰ دیتا ہوں علماء سے بھی گزارش کر رہا ہوں اور اس لیے ہمیں یہ ڈیوٹی سارا انجام دیتے رہنا چاہیے کہ ہمارے قائد محترم نے اللہ کے محبوب کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمیشہ عمد کو یہ پیغام دیا ہے ہمیشہ یہ پیغام دیا ہے اور انشاء اللہ عزیز ہمیں اس کا عجر ضرور عطا ہوگا اور اس کا خلاف اپنی صلاحیتیں استعمال کر کر ہم ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے پہ لگے ہیں عالم کفر اقوام متحدہ کی شکل میں عالم اسلام کے خلاف ہمیشہ متحد ہے اور مسلمانوں کو فنا کرنے کے لئے ان کی پالیسی بیئی ہو جاتی ہے اب دیکھا نہیں ایک سال سے زائد عرصہ گزرا کہ فلسطین کے مظلوم بچوں کا خون بھایا جاتا رہا نہ عالمی طاقتیں اٹھیں نہ کوئی امان فوج وہاں متین کی گئی اقوام متحدہ کے دہت لیکن ایران نے چار بم پھینکے ہیں تو ساری عالمی طاقتیں انہوں نے چیخنا شروع کر دیا ہے تو اللہ کے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ عالم کفر مسلمانوں کے خلاف ایک پیج پہ ہیں تو کفر ایک ملت پہ ہوتا ہے یہ کوئی نہ سمجھے کہ فلان کافر مسلمان کا حمدرد ہے فلان اس کی خیر خواہی کرے گا بلکہ ایک روایت میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کافر دیکھ رہے ہیں خدارہ اب وقت کی ضرورت ہے کہ ہم مسلمانوں کی شفوں کو ایک سواد عظم کے تحت جمع کر کے الگ الگ دیڑ اینٹ کی مسجد بنانے کی بجائے ایک پیج پہ ہمیں جمع ہونا ہوگا یہ مقالات زیار عمت اس کی پہلی جلد ہے اور اس کے اندر صفحہ نمبر انچاس ہے حضر زیار عمت اور اتحاد بین المسلمین کے تحت بہت بڑا مضمون ہے بس ایک ایک لفظ ایک ایک سطر جب آپ پڑھیں گے آپ کے رنگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور احساس زیان پیدا ہوگا تو آج کی اس معافل میں میں آپ بارگاہ میں یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ حضر زیار عمت رحمت اللہ علیہ ان تحریرات کو پڑھ کر صرف پڑھیں ہی نہیں میری غرض اور میرا مقصد یہ کہ آپ حضرات جہاں سارا دن موبائل یوز کرتے ہیں سوشل میڈیا سے آپ ریلیٹڈ ہیں مہرمانی کرتے ہوئے کچھ نہیں ایک یا دو صفحہ روزانہ صرف مقالات زیار عمت کا اس کو اپلوڈ کر دیا کریں پھر اس کو شیئر کیا کریں خلق خدا تک یہ حضرت کا پیغام پہنچانے کی کوشش کریں اللہ کریم ہمارا حامی و ناصر ہوگا اور ہمارے حال پہ کرام نوادی ہوگی اس میں سب سے بڑی بات جس کا لحاظ رکھا جائے گا وہ یہ ہو کہ جب کوئی آدمی اس میں عج انکشاری پیدا ہوگی اخلاص اور لاحیت ہوگی ذاتی مفاد کو قومی مفاد پہ ترجیح دے گا تب یہ اتحاد پیدا ہوگا میری کئی لیڈروں سے ملاقات ہوئے میں نام نہیں لینا چاہتا میں نے ان کے سامنے یہ بات کی ہے ہونی چاہیے رواداری ایک دوسرے کو برداشت کر لیا جائے بھائی کی بات کو کچھ برداشت انسان کر لے دشمن غالب نہیں آئے گا ورنہ جب مسلمان ایک دوسرے کی بات برداشت نہیں کریں گے تو دشمن غالب آ جائیں گے تو بہت سن کو آپ نے دیکھا ہے غیروں سے تو محبت کی پینگیں بڑا رہے ہیں لیکن اپنوں کی کوئی بات برداشت نہیں کرتے چاہیے تو یہ تھا کہ اپنوں کی غلطی اس کو برداشت کا لیا جاتا میں نے ایک بہت بڑے لیڈر سے یہ بات کی تو مجھے کہا کہ ہمارے دروازے تو کھلے ہیں جو آنا چاہے ہاں دروازہ اگر اگلا کھول دیا جاتا جہاں میراب سے آدمی اندر داخل ہوتا ہے تو پھر لوگ آ جاتے ہر کوئی کہتا ہے میں کھڑا ہوں میرے پیچھے سارے آ جاؤ ایسے کہنے کو کوئی تیار نہیں کہ یار کوئی آگے بڑھو میں تمہارے ساتھ چلنا چاہتا جب تک اس کو تو اختیار کر لے برداشت کو تو اختیار کر لے دوسرے سے خطا غلطی ہو گئی تو اس کو برداشت کر اس کو سمجھانے کی کوشش تو کرے اس پہ کفر کے فتوے لگا کر اس کو ایک عضوے موطل کی طرح پھینک دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی کوشش کی جائے میں لوگوں سے کہتا ہوں تکاریر میں ہمارے سامنے میرے کریم محبوب کا عصوہ حسنہ موجود ہے سید عالم نے ابو جہل کے بیٹے کو بھی دوزخ میں نہیں جانے دیا واپس زنت کی راہ پہ ڈال دیا ہے اس سے بڑھ کر کوئی کیا عصوہ پیش کر سکتا کوئی پوچھے تو میں یہی کہوں گا کہ ملک کی سیاسی جماتے ہوں یا مذہبی جماتے ہوں لا تصریب آلہ کم اليوم کا پیغام اگر اپنا لیں ایک دوسرے سے انتقام لینے کی بجائے مافی کا دروادہ کھول دیں تو امت مسلمہ ایک پیج پہ جمع ہو سکتی ہے اور ہماری عظمت رفستہ کو ہم واپس لانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں ورنہ اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں اللہ کریم ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اس فکر کے عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے تائم تھوڑا ہے میں نے اس مقالات میں سے وہ تمام پیرگراف انڈرلائن کیے تھے کہ اس میسج ایک ایک دو دو جمل آپ کو سناؤں گا لیکن اب میری یہی التجاز صفحہ میں نے بتا دیا ہے انتالی صفحہ اور مقالات جلد اول خود ہی یہاں سے مضمون پڑھ لیں آپ حیران ہو جائیں گے اور کئی آپ کی تقاریر بھی اس سے تیار ہو جائیں گی جب ہم پڑھتے تھے اس وقت طلبہ یہ پیراگراف تیار کر کے تقاریر میں ان کو استعمال کرتے تھے اس طرح بھی یہ پیغام عام ہوتا رہے گا اللہ کریم ہمارا حام ناصر و آخر دعوان آن الحمدللہ رب العالمين